السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ میں مختصر گفت کو کروں گا اس کے بعد اپنی تقریر ختم کروں گا اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے نسائت کریمہ کے تلاوت کرنے کا اثر فاطر کیا اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر اشارت فرما رہا ہے لا تجدو فاومن یؤمنون باللہ والیوم العاخر اسے نہ پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں جو وعدون من حد اللہ ورسولہ کہ ان سے محبت کرے جو اللہ ورسول کے دشمن ہیں وَلَوْ كَانُواْ عَبَاهُمْ اَوْ عَبْنَاهُمْ اَوْ اَخْوَانَهُمْ اَوْ عَسْرَتَهُمْ اگرچہ ان کے باپ ہوں ان کے بھائی ہوں ان کے بیٹے ہوں ان کے رشدار ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائے یہ وہ آیتِ کریمہ ہے کہ اس کا عدد بارہ سو بہتر نکلتا ہے دس سوال بارہ سو بہتر میں آلہ حضرت مجددِ دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فادلِ برائلوی رضی اللہ عنہ کی ولادتِ مبارکہ آپ کی پوری زندگی دیکھیں عشقِ مصطفیٰ کے سانچے میں دھل کر کے آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا عشقِ مصطفیٰ کا چراغ جلاتے رہے اور جو بھی دشمنِ مصطفیٰ ہیں گستاخِ رسول ہیں کبھی نہ آپ نے ان سے کوئی سمجھوتا کیا اور نہ کبھی اپنے دل میں ان کی محبت آنے دی یہی وجہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو وہ مقبولیت کا درجہ ملا کہ جلنے والے جلتے ہیں مگر شاید نے کہا ہے لاکھ جلتے رہیں دشمنانِ رضا کم نہ ہوں گے کبھی آشقانِ رضا لاکھ جلتے رہیں دشمنانِ رضا کم نہ ہوں گے کبھی آشقانِ رضا کہہ رہے ہیں یہی آشقانِ رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے آلہ حضرتِ امامِ حمد رضا خان فادلِ بیرالوی رضی اللہ تعالیٰ عمر کے آخری عصے میں جب آپ علیل ہوئے اور گرمیوں کا موسم تھا روزہ رکھنا دشوار تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ بھوالی پہاڑ پہ تھنڈی بہت رہتی ہے اور وہاں پہ روزہ رکھنا بڑا آسان ہے اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے لہٰذا میں روزہ رکھنے کے لیے بھوالی پہاڑ پہ جاؤں گا انتظام کیا جائے آپ دیکھیں شرعی اعتبار سے بیمار آدمی بوڑے آدمی کے لیے ایک عذر ہے اور ہمارے یہاں اگر عذر نہ بھی ہو تو عذر بنا لیا جاتا ہے جیسے ایک آدمی چل کر کے مسجد تک آتا ہے مگر اللہ کے گھر میں آئے گا تو مسجد کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے کہ میں معذور ہوں یعنی کھڑے ہو کر کے گھر سے یہاں تک آ گیا اور اللہ کے گھر میں آکے معذور ہو جاتا ہے تو یہاں تو باقادہ ایک عذر ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ نماز روزہ حج زکاة یہ اللہ کا حکم ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو جب نبی سے محبت ہے تو ان کی سنت سے بھی محبت ہے اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اور فرض عدا کرنے کے لیے آلہ حضرت امام احمد رضا خا فاضلِ بردگر رضی اللہ تعالی بھوالی پہاڑ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں سرکار کی بارگاہ ہمیں پہنچے حج کے لیے روزہ مبارک کے سامنے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر کے صلات و سلام پڑھتے رہے درود پاک پڑھتے رہے اور دل میں آرزو تھی یا رسول اللہ شہرِ برعیلی میں آپ کہ عظمت کا پہرے دار ہوں آپ کی عظمت کا پرچم لہراتا ہوں آج آپ کی چوکھٹ پہ آ گیا ہوں کرم فرما دیں دیدار نصیب ہو جائے پڑھتے رہے صلات و سلام پہلا دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا تیسرا دن گزر گیا تو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تم سے کتے ہزار پھرتے ہیں یعنی آئے احمد رضا تم جیسے تو نبی کی بارگاہ کے کتے ہیں مگر سرکار کی بارگاہ ہے فوراں سرکار کا جلوے زیبہ نظر آتا ہے وہ بھی خواب میں نہیں عالم بیداری میں اور جیسے ہی عالم بیداری میں سرکار کا رخ زیبہ دیکھتے ہیں تو مچل کے بکار اُڑتے ہیں چمک تُس سے پاتے ہیں تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھگ جانے والے چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم تے چھپ جانے والے واروں کا عقیدہ ہوگا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے احمد رضا پوری زندگی بھر یہی کہتا رہا ہے یہی لکھتا رہا کہ میرے نبی زندہ ہے میرے نبی زندہ ہے آج نبی کی بارگاہ میں آ کر کے نبی کا دیدار کر کے اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنی سر کی آنکھوں سے نبی کو عالم بیداری میں دیکھا ہے اور مچھل کے کہہ دیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم تے چھپ جانے والے فرماتے ہیں آخری وقت آپ کا وصیت ناما کہ میرا انسان کی زندگی کے تین ہی دور ہوتے ہیں بچپنا جوانی بڑا پا بچپنا گیا جوانی آئی چلی گئی بڑھاپا آیا بڑھاپا بھی گیا اب کیا بچا ہے موت ہی تو بچی ہے سنو تم لوگ بھیڑ ہو اور بھیڑی یہ تمہارے پیچھے ہیں یہ وہاں بھی دیواندی نیچری چکرالوی یہ سب بھیڑی ہیں تمہارے ایمان کا سعودہ کرنا چاہتے ہیں مگر تمہارے دل میں عشق رسول کی جو سمع جل لئی ہے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نور ہیں اور نبی کے نور سے صحابہ چمکے صحابہ سے تابین چمکے تابین سے تبی تابین چمکے تبی تابین سے احمد مشتہدین چمکے اولیاء اکرام چمکے ان سے ہم چمکے اب یہ جو دل کے اندر چمک ہے روسنی ہے عشق مصطفیٰ کی سمع جل لئی ہے اس کو چھیننا چاہتے ہیں لیکن یہی وہ قیمتی سرمایہ ہے اس لئے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے سمجھ لو کہ اس کی زندگی کامیاب ہے اور جس کے دل سے عشق مصطفیٰ نکل گیا وہ لاکھ نماز پڑے اس کے نماز کی کوئی حیثیت نہیں لاکھ روزہ رکھے اس کے روزہ کی کوئی حیثیت نہیں لاکھ قرآن کی تلاوت کرے اس کے قرآن کی تلاوت کی کوئی اہمیت نہیں اس لئے کہ جتنی عبادتیں ہیں یہ عبادتیں اسی وقت رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی جب نبی کی محبت ہوگی اگر نبی کی محبت نہیں تو کوئی عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی نے اپنی نماز کو نبی کی عظمت میں نبی کے عدب پہ قربان کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی جان کو قربان کر دیا عالی حضرت ارشاد فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیت پہ نماز وہ بھی صلاتِ اثر جو عالی خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حصے جان تو جان فروز غرر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ جملہ فرائض فروح ہے اصل الوصول بندگی استاجور کی ہے تو اصل الوصول بندگی یعنی اصل عبادت اصل ایمان یہ نبی کا عشق ہے آلہ حضرت پوری زندگی بھر نبی کے عشق کا پرچم لہراتے رہے یہی وجہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں آپ کو وہ مقبولیت کا درجہ ملا کہ آج لاکھ لوگ آلہ حضرت کے نام سے چڑتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر آلہ حضرت کی دھوم پوری دنیا کے اندر ہے برطانیہ میں آلہ حضرت کی دھوم مچی ہوئی ہے افریقہ میں آلہ حضرت کی دھوم مچی ہوئی ہے عربستان میں آلہ حضرت کی دھوم مچی ہوئی ہے انگلین میں آلہ حضرت کی دھوم مچی ہوئی ہے امریکہ میں آلہ حضرت کی دھوم مچی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر دیکھو آلہ حضرت کی دھوم مچی ہوئی ہے اور آلہ حضرت کا سلام پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے یہاں تک کہ مدینہ شریف میں جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوتی ہے ویسے ہی دیوانِ گمدِ خضراء کے سامنے مصطفیٰ جانِ احمد پیلاکن سلام پڑھتے ہوئے نظران لے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فیض و برکاستِ مصطفید و مالا مال فرمائے سرکار کی بارگاہ میں مقبولیت کا ایک واقعہ پیش کر کے اپنی تقریر قتل کرتا ہوں سرکار حافظِ ملت رحمت اللہ تعالیٰ جنہوں نے نو سال تک اجمیرِ مولا میں حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میرا کر کے شرفِ تلمز حاصل کیا اپنے علمِ دین حاصل کیا ادھر صدر الشریعہ کی بارگاہ میں فائض حاصل کرتے سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں روحانی فائض حاصل کرتے جو وہاں کے خادین تھے ان کا دیوان جی کہتے تھے ان کو ان کی بارگاہ میں جاتے تھے بڑے بزرگ آدمی تھے تو اکثر وہ بزرگوں کے واقعہ سنائے کرتے تھے فرماتے ہیں ایک مرتبہ ان کے مامو آئے دہلی سے تو حضور حافظِ ملت ان کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ملکِ شام سے ایک شامی بزرگ آئے تھے بڑے بار روپ چہرے والے بڑے پرہزگار بڑے نیک ہم لوگ ان کی بارگاہ میں پہنچے لوگوں نے ان کو نظر وغیرہ پیش کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں مجھے اس کی حاجت نہیں ہے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فارغ البال بنایا ہے لوگوں نے کہا حضور پھر آنے کا مقصد کیا فرماتے ہیں مقصد تو بڑا بہت بڑا تھا لیکن حاصل نہ ہوا فرماتے ہیں کہ پچیس سفر کو دوپہر کے وقت دیکھا کہ پیارے آقا نصیبہ ویدار ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبہ نظر آئے سرکار ہیں صحابہ کی جماعت وہ کسی کا انتظار میں نے ارض کیا یا رسول اللہ کیا کسی کا انتظار ہے کہاں برائلی کے احمد رضا کا انتظار بولے وضور یہ احمد رضا کون بولے ہندوستان کا ایک شہر برائلی ہے وہیں پہ ہمارا ایک دیوانہ رہتا ہے وہ آ رہا ہے اسی کا انتظار نیت کھلی لوگوں سے پوچھا کہا یہ بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے شہر برائلی میں رہتے ہیں فوراں سامانے سفر تیار کرتے ہیں ہندوستان آتے ہیں برائلی شریف پہنچتے ہیں پتا چلا کہ جس تاریخ کو انہوں نے خواب دیکھا تھا اسی تاریخ کو آلہ حضرت کا وصال ہو چکا تو اس سے اندازہ لگائیں ادھر آلہ حضرت کی روح ان کے جسم مبارک سے پرواز کر رہی ہے ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے ہیں یہ عشق ہی تو ہے نبی سے عشق ہے اور جب نبی سے سچا عشق ہوتا ہے تو نبی اپنے عاشقوں کو بھولاتے نہیں ہیں یا ہم ہیں آپ ہیں ہمیں کچھ خبر نہیں مگر عویس کرنی قرن میں ہیں نہ صحابہ نے دیکھا نہ نبی کی بارگاہ میں آئے مگر نبی کے عشق میں زندگی گزار رہے ہیں نبی مدینہ سے باقبر ہیں جو دیوانہ جہاں ہوتا ہے جیسا اس کا عشق ہوتا ہے یہ آپ کے عشق کے اوپر ہے جیسا آپ کا عشق ہوگا ویسے ہی سرکار کی بارگاہ میں آپ کی رسائی ہوگی ہے اویس کرنی کا عشق تھا تو نبی کی بارگاہ میں ایسی رسائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرا ایک دیوانہ ہے جو کرن کے اندر رہتا ہے امام احمد رضا کا کوئی عشق تھا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فائد علی برعیلوی رضی اللہ تعالیٰ ان کا ادھر ویسال ہو رہا ہے ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کو جو عشق مصطفیٰ عطا کیا تھا اس کے کچھ چیٹیں ہمیں بھی عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے اعلیٰ حضرت کے صدقے اتفائل میں اور آج جو ان کے عشق میں اس لئے کہ ہم لوگ نسبت والے ہیں اعلیٰ حضرت ہی شاتھ فرماتے ہیں سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں کہ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تہلا تو اعلیٰ حضرت کو نسبت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم کو نسبت ہے اعلیٰ حضرت سے تو اسی نسبت کی بنیاد پہ کل ہمارا کوئی عمل اگر خدا کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوا تو کم سے کم یہی نسبت کام ہو جائے گی اور بیڑا انشاءاللہ تبارک و تعالی پار ہو جائے گا اس لئے کہ اچھوں کی محفل سجانے سے کل قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنی دیر ہم اس محفل میں بیٹھیں گے یہی ہماری محفل مقبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کے فیض و برکاہ سے مصفید و معلہ محل فرمائے السلام علیکم آپ آئیے حضرت کا استقبال کر لیں نعرے تکبیر نعرے رسالہ علماء اہل سنہ مسلک اعلیٰ حضرت حضرت اللہ مولانا افطاب عالم صاحب قبل نعرے تکبیر